اگر تجھے خلد سے جنت اور فردوس تک جانا ہے تو پھر تیری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے کیوں اللہ نے کہہ دیا کہ من عرف نفسہو فقد عرف ربہو اپنے آپ کو تُو نے پہچان لیا تو رب کوئی پہچانا کیونکہ تُو تو ہے ہی نہیں نا تجھے تو دھوکا ہے تیرے ہونے کا کہاں ہے تُو جسم تیرا مٹی میں چلا جائے گا پھر شکل صورت کیا ہے تیری روح تیری اوپر لے جائے گی اُس کی کوئی شکل صورت ہے ہی نہیں وہ ایک ہوا ہے پھر اُس کے بعد جب یوم محشر قائم ہوگا تو پھر یا تو تجھے جہنم میں ڈالیں گے یا تجھے جنت میں ڈالیں گے دونوں صورتوں میں نیا جسم دیا جائے گا نیا جسم تیری صورت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو اپنی صورت پر بنایا یہ جو وجود ہے اِس کو اپنی صورت پر بنایا اللہ کیا ہے؟ اللہ اور عالم غیب میں جو بھی ہے وہاں تصور جسم اور روح کا نہیں ہیں وہاں وجود ہے اُس کو روح کی ضرورت نہیں قلب کی ضرورت نہیں سمجھ لیں کہ وہی جسم ہے وہی روح ہے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے صفات میں جب نزول کیا ہے ایک تو ظہور ہوتا ہے ایک نزول ہوتا ہے ظہور کا مطلب ہے اِس اظہار ہوا ہے لیکن وہ چیزیں اوپر ہی ہیں نزول کا مطلب ہوتا ہے نا نیچے جانا اب نیچے جانے کا آسان مطلب کیا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ جائے وہ نزول ہو گیا لیکن ایک نزول اور ہوتا ہے ذات سے نیچے آنا صفات میں یہ بھی نزول ہے یعنی کوئی اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ گیا ایک تو اظہار ہوا ہے ذات کا اُس کے بعد ذات سے صفات میں نزول ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی صفات کا اظہار فرمایا ہے پھر یہ عالمین بنائے پھر یہ عالم جو بنائے ان کی مخلوقیں بنائیں ایسے ملکوت میں لطیفہ قلب ہے اچھا اب لطیفہ قلب تو ہم کہہ رہے ہیں اصل میں ملکوت نکلا ہے ملک سے ملک کا مطلب ہے فرشتہ تو وہ فرشتوں کا عالم ہے تو فرشتوں کی قوم سے فرشتوں کی ذات سے کچھ فرشتے الگ نکال لیے اور ان کو انسان کے اندر ڈالنے کا پروگرام بنایا ہے یہ فرشتہ عالم ملکوت میں جو فرشتے ہیں یہ بھی وہی ہے لیکن اس کو انسان کے ساتھ نتھی کر دیا پھر عالم جبرود ہے وہاں سے روح کا تعلق ہے وہاں روحوں کو بنایا ہے پھر عالم وحدت کا پردہ ہے اور پردے کے سامنے کا علاقہ ہے وہاں سے خفی اور رخفہ کا تعلق ہے تو یہ مختلف عالم میں مختلف اللہ تعالی نے یعنی مخلوقات کو بنایا اور پھر انسان کے اندر اس عالم کی ایک مخلوق ڈال دی انسان کی مدد کے لیے کہ وہ ان کے ذریعے عالی سے عالی مقام حاصل کر سکتا ہے جن کو پتا چل گیا انہوں نے ان مخلوقوں کو بیدار کر لیا جن تک یہ تعلق نہیں پہنچی وہ بس جن تک بھی گزار چلے گئے ایک مخلوق ہے جس کا تعلق ہے عالم احدیت سے وہ مخلوق ہے ہی ادھر کی وہ بھی انسان کے دماغ میں ڈال دی تو جنہوں نے اس کو بیدار کر لیا اب یہ جو لطیفہ انا ہے لطیفہ انا جو ہے وہ مقام محمود تک پہنچ نہیں سکتا اس سے تھوڑا سا پہلے دور دوری اس کی ختم ہو جاتی ہے تو جن لوگوں کو دیدار ہوتا ہے لطیفہ انا کی وجہ سے خواب میں ان کا لطیفہ انا نکل کے جاتا ہے لیکن وہ مقام محمود سے تھوڑا سا پہلے ہی رک جاتا ہے آگے جا نہیں سکتا تو جہاں پر وہ رکتا ہے وہاں سے اسے اللہ کے وجود کے ارد گرد نور ہی نور نظر آتا ہے جیسے آگ کا گولہ ہے اس لئے ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں اور جن کے پاس طفل نوری یا جسہ توفیق الہی ہوتا ہے وہ جاتا ہے سیدھا مقام محمود پر وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ہماری طرح چلتا ہے بولتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے دو مقام ہیں ایک مقام وصل کا ہے اور ایک مقام عشق ہے اور دونوں کی آپس میں بڑی لگتی ہے مقام وصل والوں کی اور مقام عشق والوں کی یہ وصل والے کہتے ہیں کہ انا الحق عشق والے کہتے ہیں کہ انا عبد میں اُس کا بندہ ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ربی معنی میرا رب میرے ساتھ ہے وصل والے کہتے ہیں کہ میں خودی رب ہوں جو عشق والے ہیں وہ کہتے ہیں میں رب نہیں ہوں میں رب کے ساتھ ہوں میں اُس کا بندہ ہوں اب یہ عشق جو ہے یہ نظریہ وحدت الشہود ہے اور وہ جو وصل ہے وہ نظریہ وحدت الوجود ہے یہ جو ہے مقام وصل بلکل اُلٹ ہے یہ جو مقام وصل ہے اِس کے اندر بڑا روحانی اضطراب ہے یعنی روحانی مقام وصل ہے اور جو عشق والا ہے وہ مقام سکون میں ہے وہ بلکل ارام سے بیٹھا ہوا ہے اُچھل کود نیرہ اب اللہ کے جسے نہیں ہیں پہلے تو آپ جان لیں کہ جسہ ہوتا کیا ہے جسہ جو ہے اُس کے معنی ہوتا ہے ایک وجود یہ تو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اِس کا جسہ بڑا قوی ہے جسہ کا مطلب ہو گیا ہے جسامت جسہ بھی کہتے ہیں اِس کو جسد بھی کہتے ہیں میں نے غیبت کے بعد ایک کتاب لکھی تھی اُس کا نام تھا اَزْدِ رِيَاز ایک ہوتا ہے جسد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ لاش کو کہتے ہیں جسد خاکی یعنی مٹی کا بنا ہوا وجود اگر ہڈی گوشت ہو تو جسد ہے اور نور سے بنا ہو تو جسہ ہے ہڈی گوشت سے بنا ہو فلش اینڈ بون تو جسد ہے جو اللہ کا جو وجود ہے اُس کے اندر ایک سفید مادہ دوڑتا ہے تو اُس کے اندر جو جراسیم ہیں اچھا چونکہ آپ لوگوں نے اِس کو ہمیشہ منفی انداز میں سنا ہے جراسیم برے انداز میں اِس لئے لگے گا ہاں جراسیم جراسیم جو ہے پلورل ہے اور اُس کا جو سنگلر ہے وہ ہے جرسومہ اُس کا مطلب ہوتا ہے جرم اب جو ڈیوائن جرمینیشن ہے اُس کو میں نے ازدہ ریاض میں ڈسکس کیا جو ڈیوائن جرمینیشن ہے؟ جرمینیشن سمجھتے ہیں؟ یعنی اُس کو ایک تو خون بنتا ہے نا تو خون بننے کو کہتے ہیں کہ بلڈ سینٹسس اور یہ جو جرم ہیں اِس کے بننے کو جرمینیشن کہتے ہیں اب وہ جرمینیشن کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیار سے دیکھتا ہے عشق سے دیکھتا ہے تو اُس کے وجود میں جو جرسومیں ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں اُن کے ٹکراؤ سے جرمینیشن ہوتی ہے اسی طرح جس طرح ہمارے دل میں اللہ کا لفظ ٹکراتا ہے اُس سے نور بنتا ہے اُس کے اندر جو جرسومیں ٹکراتے ہیں تو اُس سے بھی مزید جرسومیں آگے بھی ہماری تو کوئی صورت نہیں ہے روح کی تفرم کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہمارا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے اگر ہم شیطان کی حطے چڑ گئے تو اپنے رنگ میں رنگ لے گا ہم شیطان بن جائیں گے اور رحمان کی حطے چڑ گئے تو اُس کے رنگ میں رنگ جائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ بندہ رب کے ساتھ باطنی اتحاد اور اتصال پیدا کرے تاکہ اُس کا جلوہ روح میں چھلکے روح میں جلوہ چھلکتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ جیسے یہاں پر سفید رنگ کا پردہ لگا ہوا ہے آپ نے پروجیکٹر لگایا پروجیکٹر نہ لگاؤ تو سفید پردہ ہے سمجھ لو کہ یہ جو پردہ ہے یہ روح ہے اور جو پروجیکٹر لگایا ہے تو پھر وہ تصویر آگئی اب وہ پردہ نہیں لگے گا، اب وہ نظارہ ہے اِسی طرح جلوے کا مطلب یہی ہے کہ کسی امیج کا پروجیکٹ ہونا تو جب روح میں جلوہ آ جائے گا تو وہ رب نظر آئے گا لوگوں کو اگر تجھے خلد سے جنت الفردوس تک جانا ہے تو پھر تیری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے کیوں اللہ نے کہہ دیا؟ کہ من عرف نفس اہو فقد عرف ربہو اپنے آپ کو تُو نے پہچان لیا ہے تو رب کوئی پہچانا کیونکہ تُو تو ہے ہی نہیں نا تجھے تو دھوکہ ہے تیرے ہونے کا کہاں ہے تُو؟ جسم تیرا مٹی میں چلا جائے گا پھر شکل صورت کیا ہے تیری؟ روح تیری اوپر لے جائے گی اُس کی کوئی شکل صورت ہے ہی نہیں وہ ایک ہوا ہے پھر اُس کے بعد جب یوم محشر قائم ہوگا تو پھر یا تو تُجھے جہنم میں ڈالیں گے یا تُجھے جنت میں ڈالیں گے دونوں صورتوں میں نیا جسم دیا جائے گا نیا جسم تیری صورت کیا ہے؟ یا تُو خلد میں جا دارالسلام میں جا دارالقرار میں جا دارالعدن میں جا دارالماوہ میں جا دارالنعیم میں جا یا دارالفردوس میں جا صورت جسم کا الگ ملے گا اصل شناخت کیسے ملتی ہے؟ اصل شناخت تجھے تب ملے گی کہ جب رب تجھے تیری روح کو اپنی ذات میں ضم کر لے گا اُس کے لئے رب کو نیچے آنے کی ضرورت ہے اوپر سے ضم نہیں ہوتا جو نیچے آ گیا وہ کر لے گا جیزز علیہ السلام بھی آئے تھے انہوں نے ضم کسی کو کیا نہیں کیونکہ اُن کے معاہدے میں شامل نہیں تھا نہ اُن کو خیال آیا کہ میں ضم بھی کروں گا تو اب اُن کو پھر جب یہ اندازہ ہوا کہ امام مہدی نے آنا ہے سرکار نے آنا ہے تو پھر وہ رک گئے کہ اب جب وہ آئیں گے یہ بیعت ویعت تو بس ایسے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کیا بیعت کریں گے؟ اصل میں وہ ضم کا اِذن حاصل کریں گے امام مہدی سے کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماننے والوں کو ضم کرلوں یہ اجازت ہوگی اور یہ اجازت یہیں سے ملے گی کہیں اور سے نہیں ملے گی دوہزار سال اوپر تو رہ کے آ گئے وہاں سے لے لیتے ہیں یہ اجازت سرکار کی بارگاہ سے ہے اب جب وہ ضم ہو گیا تو سرکار نے یہ مثال دی کہ جیسے دودھ، چینی، پتی مکس کر کے چائے بنا لو تو اب اس میں سے پتی اور دودھ اور چینی کو الگ نہیں کر سکتے نہ وہ دودھ رہا، نہ وہ پتی رہی، نہ وہ چینی رہی، اب وہ بن گئی چائے اسی طریقے سے جب کسی کو ضم کرتے ہیں تو رب اپنا ایک عکس اس کی طرف ڈالتا ہے اس کے جسم میں وہ عکس اس کے جسم میں جاتا ہے اور اس کی روح کے ساتھ اتحاد قائم کرتا ہے مکس ہو جاتا ہے ایسے مکس ہو جاتا ہے کہ اب نہ وہ اس کو رب کہہ سکتے نہ رب کا بندہ کہہ سکتے کہیں تو کیا کہیں اس کے جسم نہیں، اس کا جسم ویسے ہی رہے گا، اس کی روح اگر تمہیں اس کی روح نظر آ جائے تو تم کہو کہ یہی رب ہے، آگے جانے کی کیا ضرورت ہے تو پھر جب وہ ضم ہو جائے گی روح تو اس کو پھر صورت رب کی چڑ جائے گی پھر وہ چلے گا تو بیٹھے گا تو رب ہے، اس کے اندر جو چیز بس ہی ہوئی ہے، اس کا جسم نہیں، جسم تو ادھر روح جائے گا، اس کے اندر جو روح ہے وہ تو یہ کیسے پتہ چلے گا، یہ اللہ ہے یا اللہ کا جسہ ہے، یہ تو نوبت ہی نہیں آئے گی، اللہ کے جسے کون سے ادھر دھر گھوم رہے ہیں جو آپ پتہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا جسہ کو ادھر ادھر تھوڑی گھومتا ہے، اللہ اپنا جسہ ڈالتا ہے تو کسی عاشق میں ڈالتا ہے وہ اس کے اندر مقیم ہوتا ہے، باہر تھوڑی گھومتا ہے تو کیسے پہچانی گیا، یہ تھوڑی ہے کہ آپ ارش پہ جائیں وہاں پر دو چار اللہ کے جسے بیٹھے ہوں بیچ میں اللہ بیٹھاؤ، اب آپ کو پریشانی ہے کہ کیسے پہچانی اللہ، اللہ ہی بیٹھا رہتا ہے، اس کے جسے ادھر ادھر نہیں گھومتے ہیں، اس کے جسے نکلے ہیں تو کسی کے اندر جسم میں مقیم ہیں، ادھر ادھر، گھومنا کام نہیں ہے اللہ کو دل میں لانے سے کیا مراد ہے؟ انیشیلی اللہ کو دل میں لانے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا نام دل میں آئے، رب کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو رب کیسے لے کے آئیں گے سب سے پہلے اس کا نام دل میں آئے، پھر اس کا نام آپ کے اندر نور بنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے تیرا دل جب چمک گیا وہ اللہ کی نظروں میں آ جائے گا نا، جب وہ اللہ کی نظروں میں آ جائے گا، یہ بات تم کو نہیں پتا جب وہ اللہ کی نظروں میں آ جائے گا، ایک تو ہوتا ہے نا ولی جس کے اوپر تین سو ساٹھ تجلی کرتی ہیں، وہ تو ولی ہے لیکن جو مومن ہوتا ہے نا جب کسی مومن کے دل اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بارانِ رحمت گرنا شروع ہوتی ہے کیا شروع ہوتی ہے؟ ولیوں پر گرتی ہے تو تجلی، مومن پر گرے تو بارانِ رحمت ہے، مومنوں کے اوپر بھی گرتی ہے بارانِ رحمت ہے اب جب تیرے دل پر بارانِ رحمت گرنا شروع ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بار بار دیکھے گا، تو اللہ کی نظر میں آ گیا پھر ایک دن آئے گا تیری تربیت ہو جائے گی، تو اوپر چلا جائے گا، مقامِ محمود کی طرف رب کا دیدار ہوگا، اس کا نقشہ تیری لطیفہِ انا میں آئے گا، لطیفہِ انا سے آنکھوں میں آئے گا یعنی تجھے رب نظر اس وقت آئے گا جب تُو دیدار کر کے آ چکا ہوگا، تو جو دیدار ہو رہا ہے اس وقت تجھے کچھ بھی نہیں پتا چلے گا وہ بات میں کیسے پتا چلے گا، کہ وہ لطیفہ ہے نا کرکرا کے آ گیا ہے نا، جب وہ واپس دماغ میں آیا تو پھر آنکھوں کو ٹرانسفر کرتا ہے نا وہ پھر جب آنکھوں کو ٹرانسفر کرتا ہے تو پھر آنکھوں میں اس کا نقشہ نظر آتا ہے پھر اس کے لئے کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے پھر اس کو دل میں اتارے، اتر جاتا ہے دل میں اتر گیا تو پھر اس کو کہتے ہیں رب کا دل میں آنا آنکھوں کو ٹرانسفر کرتا ہے آنکھوں کو ٹرانسفر کرتا ہے ہمارے میں آنکھوں کو ٹرانسفر کرتا ہے ہمارے میں آنکھوں کو ٹرانسفر کرتا ہے موسیقی